بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 4 ہمارے آپ کیوں؟ ہمارے آپ کیوں؟ ہمارے آپ کیوں؟ سو سٹوڈنٹس ہیر ساکتا ہے نیکس لیکچر اوٹ نمبر 5 ایمبیسٹر ڈسکائز ایمبیسٹر ڈسکائز کے ہم نے ریمیننگ چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے آج چیپٹر آپ کے سامنے ہیں ہم لوگ پیج نمبر 54، 55 اور 56 کی ریڈنگ کریں گے سو لیٹس سٹوڈنٹس آپ نے ایسا کرنا ہے کے آپ نے گرین ہائلائٹس میں جو میں نے ورڈس کیے ہوئے ہیں گرین کلر میں ہائلائٹ ان کے آپ نے ڈیفکلٹ ورڈس کے میننگ لکھ لینے ہیں اور جو میں نے ییلو کلر میں ہائلائٹس کیا ہے وہ سنٹینسز میں نے اس لیے ہائلائٹ کیا ہے کہ جب آپ ریویم پلینر سال کرے گے اور ابڈیکٹیف کرے گے تو آپ کو اس میں بہت ہیلپ رہے گی ان میں سے تو آپ نے ان کو سنٹینسز کو بھی ہائیلیٹ کر لینا ہے اور ورز میننگ بھی ساتھ ساتھ رائٹ کر لینا ہے دا پرنس نیز شہزادہ کی بھانجی زباوہ زباوہ وہاں بیوٹی فول اینڈ کلیور گرل ایک بہت ہی خوبصورت اور چالاک لڑکی تھی دا پرنس لفڈ ہر ڈیئرلی شہزادہ اس سے بہت محبت کرتا تھا دیر واس نتنگ ان دا ورل دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہی وڈ ڈو ٹو ہارم ہر جسے زباوہ سے محبت کی بات ہو رہی ہے گرین کلر میں جو ورز ہے ان کے مننگ آپ ساتھ ساتھ رائٹ کیجئے گا ایٹ اس ٹائم اس وقت زباوہ واس سٹنگ ان دا گریٹ حال اس بڑے سے حال میں زباوہ بھی بیٹھی تھی واشنگ اینڈ لسننگ دیکھ رہی تھی اور سب سن رہی تھی to all وہ سب جو کچھ وہاں کہا جا رہا تھا حال میں جو بھی بات ایمبیسٹر اور پرنس کے درمیان ہو رہی تھی وہاں زباوہ بھی موجود تھی اور سب کچھ دیکھ رہی تھی the prince asked her شہزادے نے اس سے پوچھا beloved needs پیاری بھانجی only you can save us صرف تم ہی ہمیں بچا سکتی ہو what are we to do ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کرے dear uncle پیارے انکل replied زباوہ زباوہ نے جواب دیا i obey you in all matters میں آپ کی ہر معاملے میں احترام کرتی ہوں آپ کا ہر معاملے میں احترام کرتی ہوں but i can not marry a woman لیکن میں کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتی marry means شادی matters معاملے میں obey احترام the ambassador is not a man یہ صفیر کوئی آدمی نہیں ہے but a woman لیکن ایک عورت ہے see how the ambassador talks and walks دیکھے کس طرح یہ صفیر بات کرتا ہے اور چلتا ہے look at the ring marks انگوٹھی کے نشانات دیکھیں own her delicate fingers اس کی نازک انگلیوں پر you may be right agreed the prince شہزادے نے اس کی بات سے متفق کیا متفق ہوا وہ اس بات سے کہ ہو سکتا ہے تم صحیح ہو but can we what can we do to find it but what can we do to find out لیکن یہ جاننے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں if the ambassador is a man or a woman کہ کیا یہ شہزادہ کوئی آدمی ہے یا عورت ہے a little later کچھ تیر بعد prince valedemir spoke شہزادہ valedemir بولا to the ambassador اس صفیر سے dear ambassador پیارے صفیر set the prince شہزادے نے کہا my need is used to people with great skills میری بھاجی کو لوگوں کی بہت پہچان ہے مطلب وہ اس بات میں بہت مہارت رکھتی ہے i can only allow her to marry میں اسے شادی کیلئے اجازت دوں گا صرف تب you یعنی تمہیں if you can show us اگر تم ہمیں یہ دکھاؤ you are skillful کہ تم کتنی ہنرمند ہو come آو show us ہمیں دکھاؤ if you can play the harp کہ کیا تم باجہ بجا سکتے ہو harp اٹلی کا ایک جو ہے آلہ ہے موسیقی کا آلہ ہے harp اٹلی کا ایک موسیقی کا آلہ ہے وہاں پہ جو ہے باجہ ٹائپ یہ ہوتا ہے موسیقی کے لئے استعمال ہوتا ہے a harp was brought باجے کو یا اس آلے کو موسیقی کا آلے کو لایا گیا and kathirina began to play it and sing اور kathirina نے اسے بجانا اور گانا گانا شروع کیا the nobles were nobles عمرہ کو کہتے ہیں وہاں کے موزیز اور امیر امیر لوگوں کو یا موزیز لوگوں کو بولا جاتا ہے enchanted with the music وہ سب اس موسیقی سے جو ہے ان پر اس موسیقی کا جادو چل گیا but no one could tell لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا تھا whether the ambassador was a woman was a man اور a woman کہ وہ جو صفی ہے کہ آیا وہ آدمی ہے یا عورت ہے whether ہم دو ورڈز میں چوز کرنے کے لئے جب سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تب استعمال کرتے ہیں then the prince asked the ambassador تب شہزادہ نے اس صفی سے بولا to play a game of chest کہ وہ اس کے طرح شترنج کا کھیل کھیلے the prince was best player in the land اس زمین پر اس ریاست میں جو ہے ایک بہترین کھلاری شہزادہ خود تھا اس شترنج کا he believed اسے یقین تھا if the ambassador was a woman کہ اگر وہ صفی کوئی عورت ہوئی she would lose she would lose کہ وہ وہ جو game ہے شترنج کا کھیل ہے ہار جائے گی much to the prince's astonishment اب شہزادہ کی حیرت کا باعث تو وہ تب بنا جب the ambassador won the game وہ جو صفیر تھا وہ وہ کھیل بھی جیت کیا اب شہزادہ شدید حیرت حیران ہوا اس بات سے کیونکہ شترنج کا کھیل بھی ambassador جیت کیا the prince turned to زباوہ شہزادہ زباوہ کی طرف مرا this is no woman یہ کوئی عورت نہیں ہے he whispered اس نے سرگوشی کی i am sure مجھے یقین ہے she is وہ ہے یعنی کہ وہ عورت ہے replied زباوہ زباوہ کہہ رہی ہے the prince thought for a while شہزادہ نے کچھ دیر کے لیے سوچا then said to the ambassador اور ambassador سے کہا let us now try some آرچری چلو اب کچھ تیر اندازی کا مقابلہ کرتے ہیں the prince the ambassador and the nobles شہزادہ وہ صفی اور تمام عمرہ all went outside وہ سب باہر گئے into a large courtyard ایک بڑے سے سیہن میں a golden ring was set up at one end وہاں ایک سیرے پر ایک جو ہے سنہری کلر کا دائرہ بنا دیا گیا and the prince placed a steel knife اور شہزادہ نے وہاں پر steel کی چھوڑی رکھ دی شہزادہ شہزادہ نے وہاں پر steel کی چھوڑی رکھ دی behind اس کے پیچھے first the prince short three arrows at the target اب جو حدف بنایا گیا تھا اس پر تین تیروں کا نشانہ لگایا پہلے شہزادہ the arrows passed through the ring اس دائرے میں سے وہ سارے ایرو گزر گئے but did not hit the knife لیکن اس نے جو ہے اس کے تیروں نے چاکو کو نہیں تچ کیا then the ambassador short and arrow at the ring اب سفیر کی باری تھے اور اس نے تیر اس دائرے پر پھینکے the arrow is like a snake as it flew جیسے ہی وہ تیر اڑے وہ سامپ کی طرح ہوا میں اڑے جس طرح کوئی سامپ ہوا میں پھینک دیا گیا ہو اور وہ اڑے اس طرح سے اس کے تیر وہاں تک پہنچے it passed through the ring یہ اس دائرے کو cross کر گئے and cut itself اور خود ہی کٹ گئے into two یعنی کہ دو حصوں میں خود ہی کٹ گئے خود کٹ گیا دو حصوں میں against the edge of a knife چھوڑی کے کنارے کو لگتے ہوئے چھوڑی کے کنارے کو لگتے ہوئے اس کے تیر ہی کٹ گئے یعنی کہ اتنا خوبصورت اس نے نشانہ لگایا the prince was now اور اب شہزادے کو یقین ہو گیا that the ambassador was a man کہ وہ صفیر ایک مرد ہے but زباوہ still did not agree with him لیکن اب بھی زباوہ اس کے ساتھ متفق نہیں تھی i shall not marry a woman میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گی she cried وہ رونے لگی یا چیخنے لگی the ambassador made short errors just like a man ہو سکتا ہے کہ صفیر نے کسی مرد کی طرح نشانہ لگایا ہو but he talks walks and sits لیکن اس کی چال اس کی باتیں اور اس کا بیٹھنا just like a woman بالکل ایک عورت کی طرح ہے so the prince became angry اب شہزادہ ناراض ہوا you are being silly تم بے وقوف he said اس نے کہا i order you to marry the ambassador میں تمہیں order کرتاو کہ تم اس صفیر سے شادی کرو go prepare for your wedding چلو جاؤ اور اپنی شادی کے لئے تیار ہو جاؤ زباوہ rain of tears زباوہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے چلی گئی the prince told the ambassador dad his bride شہزادہ نے صفیر سے کہا کہ اس کی جو دلہن ہے would soon جلد ہی be ready تیار ہو جائے گی but katerina decided to put an end to this game لیکن اب katerina نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کھیل کو ختم کرے گی she said to the prince اس نے شہزادے سے بولا before the wedding شادی سے پہلے let us fight each other چلو آپس میں لڑائی کا مقابلہ کرے let us سی چلو دیکھتے ہے who is stronger کون طاقت ور ہے trembling ایڈ سجیشن اس تجویز پر کانپتے ہوئے the prince said شہزادے نے کہا ambassador there is no one here یہاں کوئی ایسا نہیں ہے who is your match جو تمہارے match کا ہو یا تمہارے ساتھ مقابلہ کر سکے oh dear oh پیارے ریپلائٹ کیٹرینہ کیٹرینہ نے جواب دیا if there no one کیا یہاں ایسا کوئی نہیں ہے i was looking forward to some sport میں کسی کھیل کی منتظر تھی perhaps شاید there is a brave warrior ہو سکتا ہے کہ کوئی بہادر جنگجو ہو in your dungeons تمہارے قید خانے میں who could fight می جو میرے ساتھ لڑ سکتا ہے yes yes there is ہاں ہاں یہاں ہے said the prince smiling شہزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا and remembering اور اسے یاد آیا سٹیور گوڈینو ویج اس کے خیال زہن میں سٹیور گوڈینو ویج کا خیال آیا he immediately ordered his guard اس نے اپنے سپائیوں کو فورا حکم دیا to bring سٹیور from the dungeons کے قید کھانے سے سٹیور کو باہر لائے سون سٹیور گوڈینو ویج آرائی جلد ہی گوڈینو ویج باہر آگیا وہاں پہنچ گیا he was ordered اسے حکم دیا گیا to put on a suit of armor کہ جنگ کے لباس پہنے and mount a فیلد قریب ہی جو کھیت تھے یا میدان تھا وہاں پر سرپر پہنچ گئے سرپر گھوڑے پر سوار ہو جب کوئی جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں all the nobles went to watch the great fight یہ عظیم لڑائی دیکھنے کے لیے تمام عمرہ وہاں پہنچ گئے now turn to the پیج پیج نمبر 56 پیج نمبر 56 last two paragraphs کو end کرنا ہے there are the last two paragraphs the ambassador and stavar wrote towards each other and then left from horse to horse اب جو سفیر ہے اور stavar ہے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اپنے جو ہے گھوڑوں پر آرہے ہیں they threw جب وہ ایک دوسرے کو کرنے لگے تو اندھا اے تو انہوں نے ہوا میں اپنی جو چھڑیا ہاتھ میں پکری ہوئی تھی پھینک دی and then lord stayed towards the prince اور اب وہ فوری کس کی طرف ان کی سواری گئی ہے شہزادے کی طرف the terrible ambassador of Greece خوفناک دکھنے والا سفیر تھا took off her helmet اس نے اپنا helmet اتار دیا and threw it to the feet of prince اور اس نے شہزادے کے قدموں میں اپنا helmet پھینک دیا کیطرینہ کیطرینہ کے خوبصورت لمبے بال اس کے کندوں سے نیچے لٹکنے لگے تمام جو وہاں عمرہ موجود تھے وہ سب حیرت سے ہاپ نے لگے great prince پیارے شہزادے عظیم شہزادے لافٹ کیطرینہ کیطرینہ ہسنے لگی i have rescued my husband میں نے اپنے شوہر کو بچا لیا from your dungeons تمہارے کیس you must agree تمہیں متفق ہونا چاہیے اب اس بات کو مان لینے چاہیے کہ اس نے جو میری مہارتوں کی میرے حنر کی تعریف کی وہ صحیح تھا now farewell of alvida and laughing together کیطرینہ اور اس کی وائف کیطرینہ دونوں آپس میں ہس رہے ہیں روڈ اوے اور ہستے ہوئے وہاں سے چلے گئے سو سٹوریرز یہاں ہماری سٹوری ایمبیسل جس کا اینڈ ہوتا ہے سٹوری آپ کے سامنے آپ سب پیج نمبر 54 55 and 56 کی ریڈنگ اچھے سے اگین کرنی ہے سارے میننگز لکھ لینے ہے ورڈ ہائلائٹ کر لینے یالو لائنز جو آپ کے سامنے ہیں انہیں آپ نے ضرور ہائلائٹ کرنا ہے میننگز آپ نے پینسل سے رائٹ کر لینے ہیں یہاں ہوسی سارے روح